ملیشیا پی ایم پت سے ہٹا دیا ہے اور اب ملیشیا کے نئے پی ایم موہدین یاسیب بھارت کے خلاب ایک سب میلی بولتے الٹا ان کی کارکال میں تو کچھ ہفتے پہلے ملیشیا نے پاکستان ائرلائنز کی بیمان کو جبت کر لیا تھا یہاں تک کہ چائنا بھی بھارت کے انترولی باملوں میں کچھ بھی دھکل نہیں دیتا ہے لیکن دوستو ترکی کے راستپتی آردوگن فچلے کچھ سمیسے بھارت کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہوئے ہیں یونیٹ اینڈ نیشن اسیمبلی میں سمبودھن ہو یا پھر پاکستانی دورہ پچھلے کچھ سالوں میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے جب ترکی کے راستپتی آردوگن نے اپنی سپیچ میں ڈائریکٹ بھارت اور کس میر کا نام لے کر بھارت کے خلاب پاکستان پروپگینڈا چلانے کی کوسس کی ہے لیکن دوستو پھر بھی بھارت نے ترکی کے خلاب آج تک کوئی بھی ٹھوز قدم نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی بڑی کاربائی کی ہے اور کچھ ہی سمیہ پہلے دوستو ترکی کے دسمندیس گریز نے بھی بھارت کے ساتھ سینی سمبودھ بڑھانے کی کوسس کی تھی لیکن بھارت نے ابھی تک گریز کا کھلے میں سمرتن نہیں کیا ہے جیسا ترکی پاکستان کا کر رہا ہے سب سے حیران کی بات تو یہ ہے دوستو کہ ترکی کو آج بھی انڈیا نیوی کے لیے پانچ فلیٹ سپورٹ ویسلز بنانے کا آرڈر ملا ہوا ہے جس کو اتنا کچھ ہونے کے باب جوتا آج کی ڈیٹ تک بھارت نے اس کو کینسل نہیں کیا ہے اور دوستو اگر بڑے طور پر کہا جائے تو بھارت نے ملیسیا کو سبق سکھانے کے لیے اس کا پام آل بلوک کر کے وہاں کی انڈسٹری کو ہلا دیا تھا بھارت ابھی تک بیسا کچھ ترکی کے ساتھ بلکل بھی نہیں کر رہا ہے اور بھارت نے ترکی کے خلاب بڑے ہی پیشن سے کام لیا ہے اور وہیں دوستو بھارت کے کچھ ڈیفینس ایکسپرٹ کو ڈر ہے کہ ترکی اتنا کرنے کے باب جوت نہیں سترے گا اور جو آج کی سمیہ میں یونائٹین نیشنز کا بیالیسما شیشن چل رہا ہے وہ پاکستان کی بولی بولتے ہوئے بھارت کے حلاب جہر جرور اگلے گا ایک ریپورٹ نکل کر آ رہی ہے کہ ترکی یونائٹین نیشنز میں سمودت کرتے ہوئے ترکی کے بیدیس منتری نے ایک بار پھر جمہو کسمیر کا مدہ اٹھایا اور ریپورٹ کے مطابق ترکی کے فورین منیسٹر میولیٹ نے کہا ہے کہ بھارتی سرکار جمہو کسمیر میں لگائی گئی کڑی پاوندیوں میں چھوٹ دے اب اثر میں دوستو اگر دیکھا جائے تو ترکی کا سیدھے سیدھے طور پر جمہو کسمیر سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہم اس کی پیچھے کی اصلیت کو جانا ہے تو وہ پاکستان کا کھل کر سمرتھن کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ساجیس ہے دوستو ترکی کے پاس ابھی تک نیوکلیئر ہاتھیار نہیں ہے اور ترکی وہی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کر کے پاکستان سے نیوکلیئر ہاتھیار پاکستان سے کسی بھی طرح سے لے لے اور اسی وجہ سے دوستو وہ پاکستان کا بار بار سپورٹ کرتا ہے انیتہ اس کا کوئی بھی اوچت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ ہتری ہے وہ خود اپنے آپ کو مسلم دیسوں کا مسیحہ بنانے کی اور بیسے دوستو یہ پہلی بار نہیں ہے جب ٹرکی نے اتنے بڑے منچ پر بھارت کے اقلاب کوئی جہر اگلا ہو ٹرکی کے راشت پتی اردوگن پہلے بھی کئی بار یہ کام کر چکے ہیں اور یو این اسیمبلی میں کسمیر کی تلناک فلسطین سے کر چکے ہیں بیسے دوستو بھارت جو نیول بیسل بنانے کے کانٹیکٹ ٹرکی کو دیئے ہوئے ہیں تو آپ کا کیا ماننا ہے کہ کیا اگر آپ بھی یہی مانتے ہیں تو آپ ہمیں کمیٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن